میں صرف اور صرف پانچ سال کی تھی جب اس انسان کی نظریں مجھ میں مجھے سمجھانا شروع ہو گئیں میں ڈر کر امی کے دوپٹے کے پیچھے جا کر چھپ جایا کرتی تھی امی میری یہ حرکتیں دیکھ کر غصہ کرتی تھی اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہتی تھی ارے ان سے دور کیوں بھاگتی ہو وہ تمہارے اپنے ہی ہیں میں زور زور سے نفی میں سر ہیلانے لگتی تھی وہ جب بھی مجھے ہاتھ لگاتے تھے مجھے بہت برا محسوس ہوتا تھا جب بھی مجھے اپنے پاس بلاتے تھے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا تھا میں اپنے کمرے میں چھپ جائے کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ مجھے اس انسان سے دور کر دے یا پھر اس انسان وہ مار دے یا پھر مجھے اپنے پاس بلالے ذہنی تکلیف بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی تھی اور میں اپنی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ باہر جا کر کھیل بھی نہیں کھیل سکتی تھی مجھے یہی ڈڑ لگا رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ مجھے اپنے ساتھ پکڑ کر لے جائیں وہ ہمیشہ ہی مجھے چوکلیٹ کا لالش دیتا تھا مگر میں لینے سے فورا انکار کر دے دی تھی شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر کرم نوازی تھی جو میری چھوٹی عمر ہونے کے باوجود مجھے اس قدر عقل سے نوازہ ہوا تھا کہ میں جان جانتا تھی کہ کون میرے ساتھ اچھا ہے اور کون برا ہے سب سے زیادہ غصہ مجھے اپنی ماں پر آتا تھا جس سے ہم بہن بھائیوں کی بلکل بھی فکر نہیں تھی دوپہر کے وقت جب سب ماں اپنے بچوں کو اپنے پہلوں میں دبائے انہیں سلانی کی کوششوں میں مضروف ہوتی تھی تم وہ خود خراتے لے رہی ہوتی تھی مجال ہے جو ایک دن بھی انہوں نے اٹھ کر ہم لوگوں کا جائزہ لیا ہو مجال ہے جو انہوں نے ایک بات بھی اٹھ کر یہ چیک کیا ہو کہ ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں کہاں پر موجود ہیں گھر پر بھی ہیں یعنی یہاں باہر نکل گئے ہیں انہوں نے شہر میں بہت سے ایسے واقعات ہو رہے تھے جس میں چھوٹے بچوں کو اقبا کر لیا جاتا تھا اور پھر انہیں دوسرے بچوں کے ساتھ بھیج دیا جاتا تھا پولیس بھی جگہ جگہ گھوم رہی تھی تاکہ ان مجرموں کو تلاش کر سکے سب ماں اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں دبائے ہوئے تھی سوائے میری ماں کے وہ دن مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے تب تی دو پہر تھی جب اممہ نے چھوٹے بھائی کو باہر بھیجنا تھا تاکہ وہ ان کے لئے چاٹ لے کر آئیں میں بے چین ہو گئی میں اپنے بھائی سے صرف دو سال بڑی تھی مگر میں جانتی تھی کہ اس وقت اس کا باہر جانا ٹھیک نہیں ہے میں نے اممہ کو کہا کہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں باہر حالات خراب ہیں اگر کوئی اسے پکڑ کر لے گیا تو ابھی میں نے بات موکمل ہی نہیں کی تھی کہ وہ غصے سے کہنے لگی تمہیں میری ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے اور جہاں تک تم لوگوں کی حفاظت کا سوال ہے تو مجھے پتا ہے کہ کس طرح سے تمہارا خیال رکھنا ہے ابھی ان کے در سے میں تم لوگوں کو سارا دن اپنے پروں کی نیچے چھپا کر تو نہیں رکھ سکتی کبھی کبھی تو باہر نکلنا ہی پڑے گا نا میں کونسا سے شوق سے بھیج رہی ہوں مجبوری ہے یہ کہہ کر اممہ نے اسے گھر سے باہر بھیج دیا اور اس دن اممہ اببہ کی بہت بڑی لڑائی ہمی تھی اببہ اممہ پر بہت قصہ ہو رہے تھے اور انہیں کہہ رہے تھے کہ تم کس طرح کی ماں ہو جسے اپنے بچوں کی کوئی فکر ہی نہیں ہے اممہ بھی چیختے میں کہنے لگی کہ اگر میں اپنے بچے ہوتے میں ضرور ان کی پرواہ کر لیتی میں کسی اور کے بچے کو سنبھال رہی ہوں اور یہی تمہارے لئے کافی ہونا چاہیے اس کے بعد انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے میں کہنے لگی صرف یہ بیٹی میری اپنی ہے اور میں صرف اسی کا ہی اس طرح سے خیال رکھوں گی جس طرح مجھے رکھنا چاہیے باقی تمہارے بیٹوں سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے یہ بھی کافی نمی کہانی تھی اببہ جب پچھلی بار گھر واپس آئے تھے تو وہ اپنے ساتھ دو چھوٹے بچوں کو لائے تھے انہیں دیکھ کر میں بہت زیادہ پر جوش ہو گئی تھی میں نے امہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور ان کے بولنے سے پہلی اببہ بول پڑے تھے کہ یہ تمہارے بھائی ہیں اور آج کے بعد یہ اس گھر میں ہی رہیں گے مجھے اندازہ تو ہو گیا تھا کہ وہ میرے سوتیلے بھائی ہیں لیکن پھر بھی اببہ مجھے بہلانے کے لیے کہنے لگے کہ میں انہیں اپنے سگے بھائی ہی سمجھوں وہ جو ان چھوٹے بچوں سے خود محبت تھی وہ بھی میری بہت پرواہ کرتے تھے اور میری بہت فکر کرتے تھے ہم لوگ سارا دن ہی ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے رہتے تھے میں چونکہ ان میں سب سے بڑی تھی اس وجہ سے میرا کام بنتا تھا کہ میں ان کا خیال رکھوں بعض اوقات انہیں مارتی تھی امہ تو میں انہیں فوراں سے پچھا لیتی تھی یا پھر انہیں وہاں سے بتا دیتی تھی کہ جو یہاں سے تاکہ وہ امہ کے عطاب کا نشانہ نہ بنے جس دن وہ اس گھر میں آئے تھے اس دن امہ نے کوئی بھی ویلہ نہیں مچایا تھا وہ مکمل طور پر خاموش تھی مگر مجھے لگ رہا تھا کہ بہت جلدی ہی ایک بہت بڑا توفان آنے والا ہے اور ایسے ہی ہوا تھا تقریباً تین دن گزرے نہیں تھے کہ امہ ان بچوں پر ظلم و ستم کرنے لگی رات کو جب میں اپا کے پہلوں میں سوری ہوتی تھی تو اچانک یہ چیخنی کی آوازوں پر اٹھ جاتی تھی خوف صدر نظروں سے اپا کو دیکھتی تو وہ جلدی سے بھاگے میں باہر جاتے جہاں معمول کی طرح وہ اونچے بچوں کو مار رہی ہوتی تھی مجھے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا اکثر تو میں رو بھی دیتی تھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ امہ کو کیسے سمجھاؤں کہ انسانیت نام کی ایک چیز ہوتی ہے میری ماں کی فطرت بہت عجیب تھی اور اس بات کا یقین مجھے اس وقت ہوا جب میں پندرہ سال کی ہو گئی مجھے جس انسان سے سب سے زیادہ نفرت تھی اور جس سے میں بچپن سے ہی بھاگتی پھیرتی تھی امہ اس انسان کو اب اپنے گھر میں بولانے لگی تھی وہ مسجد کا امام تھا اور کافی عرصے سے بچوں کو قرآن بھی پڑھا رہا تھا میں اسے اس قدر خوف زدہ ہو گئی تھی کہ میں نے اس کے پاس پڑھنا ہی چھوڑ دیا تھا کیونکہ اکثر ہی ایسا ہوتا تھا کہ جب بچے وہاں سے اٹھ کر جا رہے ہوتے تھے تو وہ مجھے اپنے پاس ہی بٹھا لیتا تھا اور مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتا تھا کہ تم ان سب سے آخر میں جاؤ گی کیونکہ میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے ایک دن تو وہ مجھے اپنے کمرے میں بھی لے کر چلا گیا مگر میری قسمت اچھی تھی کہ وہاں پر فوراں سے ایک نمازی آ گیا جس نے اسے پکار لیا اس نے مجھے فوراں سے پچھلے دروازے سے باہر نکال دیا تھا مجھے انتاثہ ہو گیا تھا کہ انسان قابل اعتبار نہیں ہے اسی دن ہی میں نے اببہ کو جا کر ساری بات بتا دی وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور مجھے سینے سے لگاتے ہوئے کہنے لگے کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب تم اس کے پاس سپارہ پڑھنے کے لیے نہیں جاؤ گی میں نے ویسے بھی اور بھی بہت سے ایسے کیس سن رکھے ہیں جن میں وہ بچوں کے ساتھ بدتمیزی کر چکا ہے بس آج کے بعد میں تمہیں پڑھایا کروں گا اور پھر کیا تھا اپا روز شام کو دو گھنٹے مجھ اپنے پاس مٹھا کر قرآن پڑھاتے اور اس طرح سے میں بہت جلدی پڑھنا سیکھ گئی میں نے خود سیکھ کر اپنے بھائیوں کو پڑھانا شروع کر دیا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ بھی اس ظالم انسان کے پاس جائیں اور اپنے بچپن کو خراب کریں اما کی حرکتیں ان دنوں بہت مشکوک رہنے لگیں تھی وہ چھوچھوڑی بات پر گھر سے باہر نکل جاتی تھی اکثر یہ کہا جائے کہ وہ دکان پر جانے کے بہانے دھونتی تھی تو کچھ بھی غلط نہ ہوتا ایک دن میں نے ان کا پیچھا کرنے کا فلسطہ کیا اور یہ دیکھ کے میری آنکھیں حیرت سے کھولی کی کھولی رہ گئی کہ وہ اس مولوی کی کریانی کی دکان کے سامنے کھڑی تھی اور کھل کھلا کر ہس رہی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے ان دونوں کے دنمیان ایک بہت ہی مصبوط رشتہ ہو یہ دیکھ کر مجھے بہت دکھو آرہا اپنے اببہ کے لئے افسوس ہو رہا تھا انہوں نے اپنی ساری وفائیں اپنی بیوی کے لئے سنبھال کر رکھی نہیں تھی لیکن یہاں پر ان کو کوئی فکر ہی نہیں تھی میں ان کے پاس جا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ میں دوبارہ سے اس مولوی کی نظروں کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی جب ممہ واپس کھار آئی تو میرے پاس بیٹھ گئی اور مسکراتے میں میرا ہاتھ پکڑ کر بہلانے لگی اور مجھے کہنے لگی تم ذرا مولوی کی لڑکی سے دوستی کرو وہ بہت اچھی لڑکی ہے وہ تمہیں پسند کرتی ہے وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں تمہاری اس سے بات کرماؤں ذرا کل اس کے گھر جانا اور اس کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزارنا اسے بہت اچھا لگے گا میں نے جلدی سے اپنی ماں کا ہاتھ کیجیا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا آج تو آپ نے مجھ سے یہ بات کر لی ہے لیکن دوبارہ کبھی بھی مجھے اس طرح کی بات کرنے کی کوشش نہ کیجئے گا آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ وہ انسان مجھے زہر لگتا ہے میں مر جاؤں گی لیکن کبھی بھی اس انسان کے گھر نہیں جاؤں گی امی ہتھے سے یوں کھڑ گی وہ میرا بازو دبوشتے میں کہنے لگیں کہ تم خود کو سمجھتی کیا ہو اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم کسی ریاست کی ملکہ ہو تو یہ صرف اور صرف تمہاری غلط فہمی ہے تم ایک معمولی سے ایک لارک کی بیٹی ہو اسی وجہ سے نخریں دکھانا چھوڑ دو کیونکہ کوئی بھی اتنا پارگ نہیں بیٹھا ہوا کہ تمہارے نخریں اٹھائے گا اور جہاں تک ان کے گھر جانے کا سوال ہے تو وہ تو تم ضرور ہی جاؤ گی کیونکہ ان کے گھر میں قرآن خانی ہے اور میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤ گی میں بھی دیکھتی ہوں کہ تم کیسے انکار کرتی ہو یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے گھر سے باہر نکل گئی جبکہ میں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گئی میرے میٹرک کے پیپرز ہو گئے تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ چھوٹیاں گزارنے کے لیے اپنی خالہ کے گھر جلی جاؤ گی وہ کچھ کورس کرنے کا فیصلہ کر رہی تھی اور اببہ کو جب میں نے اس بارے میں بتایا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور مجھے پیار کرتے ہوئے کہنے لگے کہ بیٹا میں نے کبھی بھی تمہاری بات سے اختلاف نہیں کیا لیکن اس پار تم میری بات مان لو اور یہی پر رک جاؤ تم اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ تمہاری ماں بہت برا ظلوک کرے گی میں نہیں چاہتا کہ وہ چھوٹی سی عمر میں ہی کسی ذہنی انتشار کا شکار ہو جائیں انہیں اس وقت تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنے بھائیوں کے لیے قربانی دے دو یوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی گھر پہ رکنے کے لیے تیار ہو گئی کیونکہ اب سوال میرے بھائیوں کا آ گیا تھا اور اس پر تمہیں کوئی سمجھوتا کر ہی نہیں سکتی تھی میں نے اببہ سے بات کر لی تھی کہ وہ امہ کا گھر سے نکلنا بند کر دیں اور انہیں کسی بھی دکان پر نا جانے دیا کریں کیونکہ کل ہی محلے کے ایک عورت کے موہ سے اپنی ماں کا نام سن رہی تھی جو دوسرے بچوں کو اور دوسرے عورت کو جس کے لے کر بتا رہی تھی کہ ارے تجھے پتا ہے یہ رشیدہ تو ہر وقت تھی اسلم کی دکان پر موجود ہوتی ہے مجھے لگ رہا ہے ان دونوں کا آپس میں چکر چل رہا ہے کل بھی میں نے انہیں دیکھا تھا تالیاں مارتے ہوئے ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے جیسے دونوں کے آپس میں بڑے گہرے یارانے ہو یہ کہہ کر وہ دونوں ہی کھل کھلا کر ہسنے لگیں میرا دل گر رہا تھا کہ ان دونوں کا مو نوچ ڈالوں لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی تھی جانتی تھی کہ تماشا بن جائے گا امہ جو غلطیاں کر چکی تھی اب ان کی سزا ہم دونوں کو ہی بھگت نہیں تھی اس صورت میں ہی بھگت نہیں تھی بات بہت جلدی اببہ تک بھی پہنچ گئی انہوں نے امہ کو گھر کے اندر ہی قید کر دیا تھا مگر امہ کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے ان پر کسی نے کوئی جادو کر دیا ہو وہ تو کسی کے کنٹرون میں ہی نہیں آ رہی تھی روز اببہ سے لڑائیاں کرتی تھی اور اسے کہتی تھی اگر تو نے مجھے گھر سے باہر نہ نکالا تو میں تجھ سے طلاق لے لوں گی کیونکہ میں کسی ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو تنگ ذہن ہو میں اپنی مرسی سے اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں اور تو ہے کہ بار بار میری زندگی میں رکاوٹیں ڈال رہے امہ کا لہجہ دیکھ کر مجھے بہت ہی خوف محسوس ہوتا تھا یہ میری ماں نہیں تھی جہاں تک میں اپنی ماں کو جانتی تھی وہ تو کبھی اببہ سے اونچی آواز میں بات ہی نہیں کرتی تھی ان سے بحث کرنا دور کی بات وہ کبھی ان کی غلط بات کا جواب بھی نہیں دیتی تھی مگر اب تو منظری تبدیل ہو گیا تھا اور امہ کی شخصیت بھی تبدیل ہو گئی تھی ایک دن میں ان کے پاس روتے ہوئے کہا کہ ایسا کیوں گھر رہی ہیں انہوں نے ایک زوردار تھپڑ نیری شہرے پہ مارا اور کہنے لگی یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے تم نے ہی یہ فساد ڈالا ہے اب تم ہی اسے ختم کرو گی امہ کا یہ رویہ دیکھ کر اببہ کی گھر سے دلچسپی مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی اب وہ زیادہ تر وقت کھر سے باہر گزارنے لگے ہم بچوں پر اس کا بہت برا اثر پڑھ رہا تھا اور میرے بھائی ہر وقت پریشان رہتے تھے ایک دن دن کے سکول سے بھی پرنسپل صاحب پیغام بھیجا کہ اپنی گھر کے محول کو تھوڑا سا بہتر بنائیں کیونکہ اس کا بچوں پر اثر پڑھ رہا ہے کہ سارا وقت ہی اسکول میں گھری سوچوں میں ڈوبے رہتے ہیں اور اگر ان سے کوئی سوال کیا جائے تو یہ یوں چونک جاتے ہیں جیسے انہیں کسی گھری نین سے جگا دیا ہو میں ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ انہیں سب سے دور رکھوں مگر مسلسل ناکام ہو رہی تھی ایک دن تو اببہ جانے حدی کر دی جب وہ گھر واپس آئی تو ان کے ساتھ ایک عورت تھی جو ان کے مقابلے میں اچھی خاصی جوان تھی اور مجھ سے تھوڑی تھوڑی سی بڑی ہوگی اس کو دیکھ کر میں بہت زیادہ حیران ہوئی میں نے اببہ کی طرف سوالیاں نظروں سے دیکھا اور ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور یہاں پر کیا کر رہی ہے مجھے یہی لگا تھا شاید میری کوئی دور پاک کی گزن ہوگی کیونکہ اکثر ہی دور کے رشتہ دار ملنے آ جاتے تھے مگر جب اببہ کی اگلی بات سنی تو مجھے لگا ساتوں آسمان میرے سرکے اوپر آ کر گر گئے ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ میری گزن نہیں بلکہ ان کی بیوی اور میری سوتیلی ماں ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کہاں پر جا کر موچ پاؤں شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا وہ جلتی سے میرے بھائیوں کے پاس یہ روئی پیار کرتے میں کہنے لگی آج سے میں تم لوگوں کا خاص خیال رکھوں گی اور تم لوگوں کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوگی میں تم لوگوں کو اپنے بچوں کی طرح پا دوں گی یہ کہہ کر اس نے دونوں کو سینے سے لگا لیا مگر ناجانے کی مجھے لگ رہا تھا کہ وہ دھونگ رچا رہی ہے ایک کم عمر نوجوان لڑکی کیوں آخر اتنی بڑی ذمہ داری لیتی ضرور وہ کوئی مقصد دے کہ اببہ کی زندگی میں داخل ہوئی تھی امہ جو کہ کمرے میں بند تھی باہر سے آوازیں سن کر اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی اور کہنے لگی تم نے جو کرنا تھا وہ کر دیا ہے اب یہ دروازہ کھولو کیونکہ اب میں مزید یہ سب کچھ پرداشت نہیں کر سکتی اببہ نے تیزی سے جا کر دروازہ کھول دیا امہ نے ان کے چہرے پہ تھوکا اور عقصہ سے کہنے لگی کہ تم جیسا کھٹیا انسان میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا تم میری پیچ پیچھے عاشقی کرتے رہے اور اب اس عورت کو دلہن بنا کر بھی اس گھر میں لے آئی ہو میں نے دونوں بھائیوں کے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا کیونکہ جس طرح کی گفتبو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے تھے یہ بچوں کے لئے بلکل بھی مناسب نہیں تھی چلے مجھے تو عادت ہوگی تھی کیونکہ میں تو شروع سے ہی سب کچھ دیکھتی آ رہی تھی کم از کم میں نے تمہاری طرح سمال بھی کے ساتھ چکر نہیں چلایا اگر میں نے کیا ہے تو ایک نکاح کیا ہے اور اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے ہر آدمی کو چار شادیاں کرنے کی اجازت ہے میں نے تو پھر دوسری کر لی ہے ٹھیک ہے اگر تم نے شادی کر ہی لی ہے تو مجھ پر بھی احسان کر دو تو مجھے طلاق دے دو کیونکہ اب میں تمہارے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتی میں تم جیسے انسان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی اممہ کی یہ کہنے کی دیر تھی کہ اببہ نے فوراں ہی طلاق دے دی کیوں لگ رہا تھا جیسے وہ پہلے سے ہی تیار بیٹھی ہوں یوں ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ختم کر دیا تھا اور یہ سوچے بغیر کہ ہم لوگوں کی زندگی پہ کیا اثر پڑے گا اممہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھیچتے ہوئے باہر لے جانے لگی میں نے اپنی گرفت ان کے ہاتھوں سے چھوڑوانے کی کوشش کی مگر انہوں نے خصے سے میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا تم بھی اپنے باپ کے ساتھ ہوگی تم نہیں دیکھنی کہ اس نے میرے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی ہے اببہ میرے چہرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگے بیٹا اگر تم اس گھر سے باہر نکلی تو یہ عورت تمہیں بھی بزاری بنا دے گی میں نہیں چاہتا کہ تمہاری کردار پہ کوئی داگ لگے تم تو میری پاک دامن بیٹی ہو اس عورت کے ساتھ کبھی بھی نہ جانا ورنہ تم رسوہ ہو جاؤ گی وہ میری منتیں کر رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں اس وقت آنسو تیار تھے ایک نظر میں نے دونوں پر ڈالی ہو پھر میں اممہ کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہوگی میں جانتی تھی انہیں اس وقت میری سب سے زیادہ ضرورت ہے اببہ کو بہت سدمہ پہنچاتا شاید انہیں یقین نہیں تھا کہ میں ایسا کچھ کروں گی میں جب دروازے سے باہر نکل رہی تھی وہ تیزی سے ہمارے پاس آئے اور اممہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگے مجھ پر صرف ایک احسان کرنا اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہ کرنا یہ میری جگر کا ٹکڑا ہے اگر اس سے کچھ ہوا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا اممہ نے نفرت سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور بولی اگر تمہیں اس کی اتنی فکر ہوتی تو تم کبھی بھی یہ غلطی نہ کرتے اب اگر اسے کچھ پیم بات اس کے ذمہ دار صرف اور صرف تمہیں ہو گئے یہ کہہ کر وہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے لے کر چلی گئی مجھے اپنے بھائیوں کی فکر ہو رہی تھی جو وہاں پر کھڑے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے اور اببہ کا ہاتھ پکڑ کر مسلسل انہیں یہی کہہ رہے تھے کہ اببہ ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہی ہے انہیں روکو نہ ہم ان کے بغیر کیا کریں گے ہم مر جائیں گے ان کی باتیں مجھے اپنے دل پہ ہنجر کی طرح کھپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی مگر میں کیا کرتی اپنی ماں کو تنہا کیسے چھوڑ دیتی اببہ نے تو شادی کر کے گھر بسا لیا تھا اور ان کے پاس دو بیٹے بھی موجود تھے لیکن میری ماں کے پاس تو میری علاوہ کچھ بھی نہیں تھا اگر اس حال میں میں ان کا ساتھ چھوڑ دیتی تو مجھ میں اور ایک خود کرس بیٹی میں کیا فرق رہ جاتا میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں امی کو راہ راز پر لاؤں گی اور جو غلطیاں انہوں نے ماضی میں کی ہیں وہ دوبارہ انہیں نہیں کرنے دوں گی مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہاں جا کر تو کچھ اور ہی ہونے والا ہے وہ مجھے لے کر خالہ کی گھر پانچ ہی جب خالہ نے ہم دونوں کو دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی کہنے لگی ارے کیا ہو گیا ہے تم اس حالت میں کیوں آ گئی ہو اور تم لوگا سامان کہاں پر ہے اممہ ان کے گھلے لگ کے بین کرنے لگی اور روتے ہوئے اپنے اوپر بھی تیہوی داستان سنا دی اس سم میں انہوں نے اپنی کہانی کو مکمل طور پر اگنور کر دیا تھا انہوں نے خالہ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ مولوی کے ساتھ چکر چلاتی رہی ہے خالہ انہیں تسلی دینے لگی اور کہنے لگی کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس تم اب یہاں پر ہی رہو گی میں تم لوگوں کا خرچہ اٹھاؤں گی ان کے اپنے چار بیٹے تھے وہ چاروں ہی ملک سے باہر ہوتے تھے اور ایک موٹی رقم ہر مہینے خالہ کو پھیج دیتے تھے وہ تو ہمیں کافی عرصہ سے کہہ رہی تھی کہ ہم سب لوگ ان کے گھر چلے جائیں کیونکہ گھر بہت بڑا تھا اور ہم سب لوگ آسانی سے وہاں پر سیٹل ہو سکتے تھے اس طرح خالہ کا دل بھی لگ جاتا مگر اپا انکار کر دیتے تھے وہ کہتے تھے جب تک میں زندہ ہوں تب تک تم لوگوں کو خود ہی پالوں گا اور تم لوگ میرے گھر پہ ہی رہو گے ہمیں کسی کا احسان لینے کے ضرورت نہیں ہے اس بات پر بھی ان دونوں کی اکثر لڑائی ہوتی تھی مگر اب تو سب کچھ ختم ہو کیا تھا انہوں نے مجھے ایک الگ کمرہ دے دیا وہ خود امہ کے ساتھ رہنے لگی تقریباً تین دن گزرے تھے جب وہ میرے پال سائی اور مجھے کہنے کی بیٹا خریب ہی مارکٹ ہے تم ذرا ایک کام کرنا مارکٹ سے جا کر ٹامارٹر پیاس لے کر آ جانا ان کی بات سنکے میں ہچ کچھا گئی کیونکہ آج سے پہلے میں کبھی بھی سبزی لینے کے لیے نہیں گئی تھی وہ مسکراتے ہوئے میرے چہرے پہ ہاتھ پھینے لگی اور مجھے کہنے لگی ارے ٹھڑنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بلکل پچھلی گلی میں ہی ہے اور اپنے محلے کا آدمی ہے اعتبار کے لائک ہے تو میں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گا میری ٹانگوں میں شدید درد ہو رہا ہے ورنہ میں خود چلی جاتی خالہ مجبور تھی اس وجہ سے میں نے ان کی بات مان لی اور گھر سے باہر نکل گئی ابھی میں وہاں پر ٹامارٹر خرید رہی جب مجھے اپنے نام کی پکار سنائی تھی میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر وہی مول بھی کھڑا تھا اسے دیکھ کے میری سانسیں رکنے لگی میری طبیعت دوبارہ سے خراب ہونے لگی وہ دن میں آج تک نہیں بھولی تھی جب اس نے مجھے کمرے میں بند کیا تھا اگر وہ نمازی نہ آتا تو شاید میری عزت محفوظ نہ رہتی ارے تم تو یہاں پر آگئی ہو لگتا ہے کہ تمہیں مجھ سے بہت محبت ہے یہ بات اس نے تھوڑی سے دھیمی آواز میں گئی تھی اور میرا پورا جسم خوف سے لرسنے لگا دکاندار جو کہ ایک بڑا آدمی تھا اس نے جب مجھے اتنا خوف صدا دیکھا تو وہ مولوی کو ڈانٹنے لگا کہنے لگا رہے تم اس سے کیا بات کر رہے ہو اور اس سے کیوں ڈر آ رہے ہو اس سے پہلے کہ تماشا بنتا میں نے دکاندار کو کہہ دیا کہ ان کی کوئی غلطی نہیں ہے میں بلکل ٹھیک ہوں اور پھر اسے سبزی لے کر ایک لمحے کی بھی دیری کیے بغیر میں وہاں سے بھاگی اور گھر چلی آئی میری سانس بھولی ہوئی تھی اور خالہ بھی دیکھ کے مجھے پریشان ہو گئی وہ مجھے کہنے لگی ارے لڑکی تمہیں کیا ہو گیا ہے اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو کیا کوئی بھوت دیکھ لیا ہے ایک لمحے کے لئے دل میں آئے کہ انہیں بتا ہی دوں کہ بھوت نہیں بلکہ ایک شیطان دیکھ لیا ہے جس سے جان چھڑوانا اب شاید ناممکن ہو گیا ہے امہ سے رات کو اس بارے میں بات کی تو ان کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہت آگئی جس کو انہیں پوراں ہی سمیٹ لیا تھا مگر میں دیکھ چکی تھی اور بات مجھے اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ وہ پہلے سے سب جانتی ہیں میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اب بہت جلدی کچھ ایسا ہونے والا ہے جو مجھے بلکل بھی پسند نہیں آئے گا امہ کی عدت مکمل ہونے والی تھی مولوی بھی اتنے عرصے سے کووارا تھا اس نے آج تک شادی نہیں کی تھی بہت سے لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ وہ اس پاس مو مار کر اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے مگر چونکہ اس کی ہمارے علاقے میں تگڑی سفارش تھی اور علاقے کے سب سے امیر آدمی نے اسے مزد کہا امام بنا دیا اسی وجہ سے کوئی بھی اسے وہاں سے ہٹا یا نکال نہیں پا رہا تھا اگر کوئی اس کے بارے میں وعد کرتا تھا تو وہ امیر آدمی ساتھ ساتھ کہہ دیتا تھا میں اسے یہاں سے ہٹا دوں گا لیکن جو نیا مول بھی آئے گا اس کا سارا خرچہ پھر تم لوگ خود ہی اٹھاؤ گی کیونکہ کوئی بھی اپنی طرف سے ایک پیسہ بھی لگانے کے لیے تیار نہیں تھا اسی وجہ سے سب لوگ خاموشی اختیار کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے اور یہی سوچا کہ اپنے بچوں پر کنٹرول رکھا جائے اور انہیں سمجھایا جائے کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے جن لوگوں کو شعور ہو گیا تھا وہ تو اپنے بچوں کو اسے سو فٹ کی دوری پر رکھتے تھے اور جن کو شعور نہیں تھا وہ بیچارے اپنے بچوں کو ان کے پاس پیش دیتے تھے اور جب ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا تھا تو پھر وہ وامیلہ مچاتے تھے مگر ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا تھا اور کچھ عزت خراب ہو جانے کی ڈر کی وجہ سے خاموش ہو کر بیٹھ جاتے تھے دن کا وقت تھا جب اپنے کمرے میں بیٹھی میں کام کر رہی تھی جب اممہ کی آواز سنائی دی میں جلدی سے باہر بھاگی تو اس آدمی کو دوبارہ سے سہن میں بیٹھا ہوا پایا ہمیشہ کی طرح وہ گندی نصروں سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا میں اممہ کے پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی انہوں نے تیزی سے میرا بازو پکڑ کر مجھے سامنے کیا اور کہنے لگی ارے اپنے ہونے والے اببہ سے سلام تو کرو مجھے لگا تھا کسی نے مجھے بڑے چوراہے میں کھڑا کیا ہو اور پھر میرے سر سے چادر کھینچ لی ہو اس آدمی کو اپنا باپ کہہ کے پکارنا میرے لیے ایسا ہی تھا جیسے اپنے آپ کو نیلام کروانا میں نے بے یقینی سے اممہ کے چہرے کی طرف دیکھا اور انہیں کہا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ایسا ممکن نہیں ہو سکتا آپ اس سے شادی نہیں کریں گی اگر آپ نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو میں یہ گھر چھوٹ کر چلی جاؤں گی اممہ نے غصت سے میرا مود و بوچار مجھے ڈانٹی میں کہنے لگی میں نے ہر بار ہی تمہاری بات مانی ہے لیکن اس بار میں کچھ بھی نہیں سنگی مجھے بھی خوشیوں پر حق ہے جب یہ آدمی مجھے عزت کے ساتھ نکاح کی پیشکش کر رہا ہے تو اس میں کیا برائی ہے میں نے انہیں کہا کہ یہ سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ یہ آدمی اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ گھر بسایا جائے آپ کو پتا بھی ہے کہ یہ بچپن میں مجھے حراسہ کرتا تھا مجھے تنگ کرتا تھا ایک دن بھی میں اس کی وجہ سے سکون سے نہیں سو پائی اور ابھی آپ اس کو میرے باپ کا درجہ دے رہی ہیں ایسا میں کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی اس ساری باتیں میں اس انسان کے سامنے کری تھی جو جلدی سے اپنی آنکھوں میں آنسو لے آیا اور اپنے ہاتھ اممہ کے سامنے جوڑ کر قسمیں کھاتے میں کہنے لگا ارے تم میری بات کا یقین کرو مجال ہے جو میں نے ایک بار بھی اپنی پیاری بیچی کو غلط نظر سے دیکھا ہو میں تو اسے اپنی جگر کا ٹکڑا سمجھتا تھا اور تمہاری وجہ سے اسے بہت محبت کرتا تھا مگر لگتا ہے کہ اسے میری محبت پسند نہیں آئی اممہ نے جلدی سے اس انسان کے ہاتھ پکڑ کر نیچے کی اور اسے کہنے لگی مجھے تم پر یقین ہے تمہیں اپنی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لڑکی کو میں سنبھال لوں گی اور اس کی زبان ویسے ہی بہت لمبی ہو گئی ہے تم اس چیز کی فکر مت کرو اور نکاح کی تیاریاں کرو آج شام ہی ہم دونوں کا نکاح ہوگا یہ کہہ کر اممہ دوبارہ سے کمرے میں چلی گئی جبکہ وہ گھر سے باہر نکل گیا اب میں وہاں پر تنہا رہ گئی تھی جب خالہ شام کے وقت گھر واپس آئی تو میں انہیں اممہ کے سامنے خالہ کے سامنے میں نے ایک مسئلہ رکھا وہ خود بھی بہت فکر منتی اور مجھے کہنے لگی کہ میں نے تمہاری ماں کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن لگتا ہے کہ وہ اپنی اقل سے پیدل ہو گئی ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ آخر اس نے اس انسان میں ایسا کیا دیکھ لیا ہے جب وہ کچھ پر کنٹرول ہی نہیں کر پا رہی اگر اس سے شادی کی اتنی ہی طلب ہو رہی تھی تو وہ مجھے بتا دیتی میں اس کی کسی اور سے شادی کروا دیتی کم از کم وہ اس طرح سے اپنی اور تمہاری زندگی کو برباد نہ کر دی حالان وہ بھی پتا تھا کہ وہ بچوں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اور انہیں حراسہ کرتا ہے مگر چونکہ کسی کے پاس بھی کوئی ٹھوز ثبوت نہیں تھا اس لئے کوئی بھی اس کے خلاف ایکشن نہیں لے پا رہا تھا دن تیزی سے گزرتے چلے گئے اور یہ دن مہینوں میں اور پھر سالوں میں تبدیل ہونے لگے میری عمر تقریباً بائیس سال ہو چکی تھی مجھ سے چھوٹا بھائی بیس سال کا تھا جو اکثر ہی مجھ سے ملنے کے لئے آیا کرتا تھا امہ شادی کر کے مولوی کے پاس چلی گئی تھی وہ مجھے بھی اپنے پاس آنے کی پیشوش کرتی تھی لیکن میں صاف انکار کر دیتی تھی میں خود کو ایک جہنم میں نہیں جھونک سکتی تھی اور نہ ہی میں اتنی بے وقوف تھی کہ یوں ان کے گھر مو اٹھا کر چلی جاتی میں نے فیصلہ کیا تھا کہ کبھی بھی ان کی دہلیز کا رخ نہیں کروں گی مگر شاید قسمت کو یہ منظور نہیں تھا جب خالہ کی بیٹے باہر سے واپس آئے تو انہوں نے ان کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا سب بیٹوں نے ہی اپنے لئے لڑکی پسند کر رکھی تھی اسی وجہ سے خالہ کچھ بھی نہ بول پائی منہ ان کی خواہش تھی کہ وہ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کے لئے امہ سے میرا رشتہ مانتی اور پھر جب خالہ کی بہوم اس گھر میں آئی تو انہیں میرا وجود کھٹکنے لگا وہ چھوٹی چھوٹی بات پر مجھے تانے دیتی تھی اور مجھ میں احساس دلاتی تھی کہ میں سے بردستی اس گھر میں رہ رہی ہوں اور ان کے حق پر قبضہ جمع رہی ہوں اب یہ سب کچھ میری بردار سے باہر ہو گیا تھا میں نے اببہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا تو سو تیری مانے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا اس نے اببہ کو بھی بھڑکا دیا تھا اور ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دی تھی کہ تمہاری بیٹی اس وقت تمہیں چھوڑ کر گئی تھی جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی اب تمہیں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا چاہیے جیسا سلوک اس نے تمہارے ساتھ کیا تھا جب میں نے ان کے موں سے ہی ساری باتیں سننی تو ایک لمحے کے لیے میرے دل میں آیا کہ میں اپنے اببہ سے زوال کروں کہ کیا کوئی باپ بھی اپنی بیٹی سے زد بانتا ہے باپ تو اپنی بیٹیوں کی غلطیوں کو ماف کر دیتے ہیں اور میں نے تو غلطی بھی نہیں کی بلکہ میں نے تو سمجھوتا کیا تھا لیکن شاید میرا باپ میری ماں کی نگاہ سے دیکھنے لگا تھا اسی وجہ سے ہی اس سے ٹھیک سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا خیر میں نے بھی سب کچھ قسمت پر چھوڑ دیا تھا میں چاہتی تھی کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ دوہو کر ہی رہے گا یوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی سگی ماں کے گھر چھڑی گئی میں ہر وقت ہی ان کے ساتھ رہتی تھی اور کوشش کرتی تھی اگر گمرے میں رہوں تو اندر سے دروازہ لاک رکھوں میں اپنا خیال رکھنی کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی اگر اس کے باوجود بھی ایک یا دو بار اس انسان سے سامنا ہو ہی جاتا تھا اور صرف یہی چن لمحے ہوتے تھے کہ مجھے اپنی زندگی سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی ردل کرتا تھا کہ میں مر جاؤں یا پھر کہ ایسی جگہ پر جا کے چھپ جاؤں جہاں پر اس طرح کے لوگ ہی موجود نہ ہو جیسے جیسے وقت گزرنے لگا وہ انسان اب میرے قریب آنے کی کوشش ہی کرنے لگا تھا وہ جان بوچ کر مجھے ہاتھ لگاتا تھا اور اکثر ہی مجھے ٹکڑا کر گزر جاتا تھا ایک دن تو اس نے مجھے دوبارہ سے کمرے کے اندر بند کر دیا تھا مگر ماں نے بچا لیے تھا اور ماں کو اس دن اس پر شک ہو گیا تھا اسی وجہ سے وہ پہلے سے زیادہ میرا خیال رکھنے لگی تھی لیکن وہی بات تھی کہ یہ قسمت میں جو کچھ لکھا ہو وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے ایک دن ہمیں گھر میں موجود نہیں تھی تو یہ اپنا تفریم میں گھر کے اندر داخل ہوا مجھے کہنے لگا تمہاری ماں کی طبیت بہت خراب ہے وہ اس وقت اسپتال میں موجود ہے اس کی بات سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی میں نے اسے پوچھا کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے اما تو پروس میں اپنی ایک سہیلی سے مننے کے لیے یہی تھی تو وہ بات آئے بائش آئے کرنے لگا اور مجھے کہنے لگا کہ تمہیں اپنی ماں کی فکر ہے بھی یا نہیں وہ اسپتال میں اس وقت تمہیں یاد کر رہی ہے اور تم ہو کہ جسے کہانیاں سوج رہی ہیں اس نے مجھے حس سے زیادہ جذبات ہی کر دیا تھا میں سوچے سمبے بغیر ہی اس کے ساتھ گھر سے باہر نکل گئی میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھے ایک بہت بڑے بنگلے کے سامنے لے کر پہنچ گیا مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا اس سے پہلے کہ میں وہاں سے بھاگتی گارڈز تیزی سے آگے بڑھے اور انہوں نے مجھے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور کھینچتے ہوئے اندر لے کر چلے گئے وہاں پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جو اس کی ہی عمر کا تھا اور کافی خبیص لگ رہا تھا وہ سویتے لئے باپ کو دیکھ کے مسکرانے لگ اور کہنے لگا واہ یار پہلی بار تم نے اپنی بات سچ ثابت کر کے دکھائی ہے تم نے جیسا کہا تھا یہ لڑکی تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اس کے ہمیں بہت زیادہ پیسے ملنے والے ہیں اور وہ پیسے ہم دونوں آپس میں بانٹ لیں گے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا سودا ہو رہا ہے اور میں انچی انچی آواز میں چلانے لگی اور ان سے رحم کی بھیک مانگنے لگی لیکن وہ سارے ہی شیطان تھے کسی کو بھی مجھ پہ رحم نہیں آ رہا تھا مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ کم از کم ایک بار تو محلے میں جا کر پوچھ لیتی کہ میری ماں وہاں پر نہیں ہے میں نے اتنا عرصہ خود کو اس انسان سے بچا کر رکھا اور اسے خود کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا مگر اب آ کر ایک چھوٹی سی غلطی نے سب کچھ ہی تباہ و برباد کر دیا تھا وہ آدمی مجھے کھینچتا ہوا کمرے کے اندر لے کر گیا اور پھر اس دن اس نے میرے ساتھ جانوروں جیسا صلوک کیا تھا میرا دل کا رہا تھا کہ دنیا ختم ہو جائے اپنے وجود سے مجھے گھن محسوس ہو رہی تھی اور سب سے زیادہ نفرت تو مجھے اپنے باپ سے ہو رہی تھی جسے سب کچھ پتا تھا ہوئے تھے ان میں سے کسی نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا تھا اور میں ان کے لیے کسی کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھی اس کے بعد کیا تھا اس نے مجھے دوسرے آدمی کے ہاتھ بیچ دیا وہاں پر بھی میرے ساتھ اسی طرح کا صلوک کیا گیا میری قیمت دو کروڑ لگائی گئی تھی اور یہ اس وقت تھی کیونکہ وہ مجھے دوسرے ملک کا سمگل کرنے والے تھے ان کے موز سے میں باتیں سن رہی تھی کہ مجھے چائنہ بھیجنے کے بارے میں سوچ رہے تھے نڑکیوں کے ساتھ گندہ سے لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اور پھر ان کی ویڈیوز بنا کر انٹرنیٹ پر چڑھا دی جاتی تھی مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو میری بھی اسی طرح کی کوئی ویڈیوز وائرل ہو جائیں پھر تو میری ماں بھی کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہتی میں ہر وقت ہی روتی رہتی تھی پیٹتی رہتی تھی اور اپنی ماضی کے گناہوں کی معافی مانگتی رہتی تھی اور مجھے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں ملتا تھا کیونکہ میری زندگی سے پاکی نام کی چیز ختم ہو گئی تھی دن کے وقت میرا ایک آدمی کے ساتھ سودا کیا جاتا شام کے وقت دوسرے آدمی کے ساتھ اور رات کے وقت تیسرے آدمی کے ساتھ بس میری زندگی میں صرف اور صرف نام محرہن بھی رہ گئے تھے جس چیز سے میں سب سے زیادہ ڈرتی تھی قسمت نے اسی چیز کے مومے لاکر پھینگ دیا تھا میں اس مولوی کے لیے ہر وقت ہی بد دعائیں کرتی رہتی تھی جس نے میرے ساتھ یہ برا سلوک کیا تھا اور پھر کیا تھا ایک دن وہ بھی وہاں پر پہنچ گیا اور میرے قریب آنے نہ کہا اس سے پہلے کہ وہ مجھے ہاتھ لگا تھا میں انچی انچی آواز میں چلانے لگی کیونکہ اس انسان کو میں کبھی بھی یہ اجازت نہیں دے سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ کو سب کچھ کرے میں جانتی تھی کہ اب میں پاک صاف نہیں رہی لیکن اس کے باوجود بھی اس انسان سے مجھے کھن محسوس ہوتی تھی چیخے سن کر مالک مہاں پر چلایا اور مجھے کہنے لگا کیا ہو گیا ہے پاگل تو نہیں ہو گی میں نے اسے دھنکی دی گئے اگر تم اس آدمی کو یہاں سے باہر نہیں لے کر گئے تو میں اپنی جان لے لوں گی اور میں جو بولتی ہوں وہ گردی کھاتی ہوں مالک میری بات سنکے پریشان ہو گیا اور پھر اس آدمی کو وہاں سے باہر چلے جانے کو کہا مالک کے جانے کے بعد میرے دل کو تھوڑا سا سکون ملا اب یہ چائنہ جانے میں تھوڑے سے دن باقی تھے اس دوران میں یہاں سے باہر نکلنے کی پلاننگ کر رہی تھی ایک دن مجھے موقع ملا لیکن بدقسمتی گارڈ مہا پر پہنچ گیا وہ اتنا تیز بھاگ رہا تھا کہ مجھے شک ہونے لگا کہ اس نے اگر مجھے ریس لگائی ہوتی تو یہ ریس جیت جائے گا اور چیتا ہار جائے گا میرا شعبہ وہ اچھا خاصا ٹرین بندہ تھا تقریباً ایک منٹ کے اندر ہی اس نے مجھے پکڑ لیا تھا وہ مجھے کھینچتا ہوا دوبارہ سے اس جہانم میں لے کر گیا یہاں کے لوگوں کو مالک نے ایک کھلی چھوٹ دے رکھی تھی اگر یہاں سے کوئی لڑکی بھاگنے کی کوشش کرتی جو آدمی اسے پکڑ کر لائے گا تو وہ اس لڑکی کے ساتھ جیسا چاہیے ویسا سلوک کر سکتا تھا میرے ساتھ بھی اس گارڈ نے بہت برا سلوک کیا کئی دنوں تک میرا جسم دکتا رہا تھا زلط کا حساس مجھے الگ سے ستا رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی کیا اب میری زندگی اسی طرح سے گزرتی رہی گی مگر میری سوچ مزید خوفناک ہو گئی جب مجھے اس جگہ پر لے کر جایا گیا جہاں پر لڑکیوں کے ساتھ گندے سلوک کیا جاتے ہیں سب لڑکیوں کو ایک کمرے میں بٹھایا گیا تھا اور میں بھی ان لڑکیوں میں موجود تھی جب اچانک ہی سکرین پر ایک ویڈیو چلا دی گئی اس میں نظر آنے والے منظر کو دیکھ کے مجھے اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی وہاں پر ایک لڑکی نے بھاگنے کی کوشش کی تھی مگر پکڑی گئی تھی اس کے بعد کیا تھا وہ لوگ اس لڑکی کو تکلیفیں پہنچا رہے تھے اور یہ ویڈیو دیکھ کے کچھ لڑکیاں بے ہوش ہو گئی اور کچھ لڑکیاں چیکنے چلانے لگیں کچھ کو الٹیاں ہو رہی تھی اس کے بعد بتا دیا گیا کہ تم میں سے جو بھی یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گی اس کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا جائے گا اب فیصلہ تم لوگوں کے لیے ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے تمہارے ہاتھوں میں ہے کیا تم یہ موت قبول کرنا چاہتی ہو یا پھر اس جگہ پر رہ کر ہماری بات ماننا چاہتی ہو بہت سے لڑکیاں جو کہ پہلے سے یہاں سے نکنے کی پلاننگ کر رہی تھی اب وہ مکمل طور پر خاموش ہو گئی تھی کیونکہ وہ موت بہت ہی خوفناک تھی صرف میں ہی تھی جسے اس موت سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر ساری عمر اس طرح کی زندگی گزارتی رہی تو روز مرتی رہوں گی اس سے اچھا ہے کہ ایک بار ہم مر جاؤں وہاں کے گارڈ سے میری دوستی ہو گئی تھی میں اسے روزی کمرے میں بولاتی تھی اور اس کی خواہش کو پورا کرتی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چیز بھی دیکھ رہی تھی کہ اب اس بارے میں مالک کو پتا نہ لگی اب وہ میرا سچا اور پکا دوست بن گیا تھا اور اکثر ہی مجھے اپنے ساتھ گھومانے کے لیے بھی لے کر جاتا تھا میں نے مالک کو بھی اپنے اعتماد میں کال کیا وہاں پر میری ویڈیوز بھی بنائیں گئیں اور اسے انٹرنیٹ پر بھی چڑھا دیا گیا مگر اب مجھے اس چیز کی فکر نہیں تھی سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ میں نے کسی طرح سے یہاں سے نکلنا ہے ایک دن میں اس کے ساتھ گھومنے کے لیے گئی اسے چکمہ دے کے وہاں سے بھاگنے لگی اس کے پاس صرف اور صرف چائنیز ہی موجود تھے اور نہ ہی مجھے ان کی زبان سمجھ میں آتی تھی اور نہ ہی مجھے کوئی راستہ دکھائی دے رہا تھا میرے پاس بھاگے کچھ بھی راستہ نہیں تھا اچانے کی بس ایک آدمی سے جا کے میں ٹکرائی نظر اٹھا کر دیکھا تو چند لمحوں کے لیے یقین ہی نہیں آیا وہ میرا چھوٹا بھائی تھا میں اسے دیکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور پھر خوف سے کہنے لگی کہ مجھے یہاں سے کہیں دور لے کر چلے جاؤ وہ مجھے اپنے ہاؤسٹل میں لے کر چلا گیا دراصل وہ یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کیلئے آیا تھا اور ڈاکٹر بن رہا تھا میں نے جب اسے اپنے اوپر اتنی بیٹی وی باس داستان بتائی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا وہ مجھ سے معافیہ مانگنے لگا اور کہہ رہا تھا کہ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں میں آپ کی مدد نہیں کر پایا کیونکہ جس وقت آپ نے اببہ کو پیغام بھیجا تھا اس وقت میں دوسرے ملک میں موجود تھا اور اپنی پڑھائی میں مگن تھا مجھے اس بارے میں کسی نے بھی نہیں بتایا تھا میں نے اسے کہا کہ جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا ہے اب وہ مہربانی کرو مجھے یہاں سے باہر نکالو پھر مجھے پاکستان امبیسی میں لے کر جائے گیا وہاں سے مجھے پاکستان بھیجوا دیا گیا میں سب سے پہلے اپنے اببہ کے گھر گئی تھی ان کے گلے لگ کے میں کافی دیر روتی رہی تھی میں نے انہیں اپنے اوپر بیٹنے والی ساری کہانی نہیں بتائی تھی میں نے صرف انہیں یہ بتایا تھا کہ اب آپ کی بیٹی پاکستان نہیں رہی دنیا کے درندوں نے اسے بری طرح سے کچل دیا ہے اور اس کا قصور بار صرف اور صرف وہ مولوی ہے جب اس کے پاس گئے تو پتا چلا کہ وہ میری ماں کو پھر بیٹ چکا ہے میری ماں کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا پولیس نے ہر جگہ اسے ڈھون لیا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے ہی اسے زمین کھا گئی میں اس کے لئے بہت زیادہ پریشان رہتی تھی ہر وقت روتی رہتی تھی اتنا تو مجھے اندازہ تھا کہ جن تکلیفوں سے میں گزری ہوں وہ بھی انہی تکلیفوں سے گزر رہی ہوگی وگر ان کی تکلیف مجھ سے کہیں زیادہ ہوگی جہاں تک مولوی کا سوال تھا تو پولیس نے اس کے بارے میں مزید تفتیش کی اور پتا چلا کہ وہ بہت سے بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنا چکا ہے اس میں سے کچھ مالدین ایسے تھے جو خاموش تھے جب انہوں نے روتے ہوئے دیکھا بولتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی انصاف کے خلاف آواز اٹھانے لگی اس مولوی کو پھر عدالت ملے جائے گیا اور اس کو موت کی سزا سنا دی گئی مگر میں چاہتی تھی کہ اسے مارا نہ جائے بلکہ اسے زندہ رکھا جائے اور پھر روز ہی اسے اس کی گناہوں کی یاد دلائی جائے تاکہ وہ ساری عمر پچتاتا رہے تنہائی اور صبر سے بڑی سزا انسان کے لیے کوئی بھی نہیں ہوتی چاہتی تھی کہ اسے بھی یہی سزا ملے مگر بچوں کے والدین یہ ماننے کے لیے تیاری نہیں تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اسے موٹ کے گھاٹ اتار دیا جائے اسی وجہ سے میں بھی خاموش ہو گئی بعد میں مولوی کے گھر کو چیک کیا گیا تو پتا چلا کہ اس نے اممہ کو نیچے تیہ خانے میں چھپایا ہوا تھا جہاں پر وہ انہیں سزائیں دیتا تھا اور انہیں تکلیفیں پہنچاتا تھا اممہ کی حالت بہت بری ہو گئی تھی تقریباً چند ہی دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا اور زندہ رہتی تو مزید تکلیف اٹھاتی یہ ٹھیک تھا کہ وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی میں نے اب مردوں پر اعتبار کرنا مکمل طور پر چھوڑ دیا تھا میں اب گھر سے باہر نکلتے ہوئے بھی گھبراتی تھی سارا دن اندر کمرے میں بیٹھی رہتی تھی اب بانے تقریباً ایک سال کے بعد ایک شادی شدہ شخص کے ساتھ میری شادی کرتی تھی اس کے پہلے سے ہی دو بچے تھے اس نے مجھے نہ صرف عزت دی بلکہ بیوی کا درجہ بھی دیا کبھی بھی اس نے مجھے میرے ماضی کا تانہ نہیں دیا تھا میں بھی شکر گزار ہوں کھچھو لو ایک عزت والی زندگی مل گئی